اس ماں کو جس فیصلے کا سامنا ہے وہ شاید کوئی ماں اپنے جیتے جی نہ کرنا چاہے ان کو اپنے دو بیٹوں میں سے ایک کو بچانے کا فیصلہ کرنا ہے ان کے دونوں بیٹوں کے گردے ناکارہ ہو گئے ہیں لیکن وہ اپنا گردہ کسی ایک کو ہی دے سکتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے دونوں بیٹوں کو یہی بیماری کیوں ہوئی آخر میں ان کے بڑے بیٹے نے ان کی مشکل حل کی میں نے فیصلہ کیا کہ میرے چھوٹے بھائی کو میری ماں کا گردہ ملے وہ بھی کم عمر ہے اور وہ جلدی سے احتیاب ہو سکتا ہے ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے مجھے امید ہے کہ مجھے بھی کوئی گردہ دے گا چین میں انسانی آزا دینے والوں کی کمی ہے ماضی میں یہاں ان قیدیوں کے آزا استعمال کر لیے جاتے تھے جن کی سزائے موت پر عمل درامد ہو چکا ہو لیکن اب حکومت کا کہنا ہے کہ لوگوں کی طرف سے اتیے میں دیے گئے آزا کا ہی استعمال ہو سکتا ہے چینی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ملنے کے بعد انسان کو جون کا تون دفن کیا جائے چین ان ممالک میں شامل ہے جہاں آزا ڈونیٹ کرنے والوں کی شرع آبادی کے لحاظ سے سب سے کم ہیں اس قلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی آزا کا غیر قانونی کاروبار خوب پھل پھل رہا ہے اور یہ نشانات اس کاروبار کے گواہ ہیں طرز کے بوجھ تلے دبے اس اکیس سالہ شخص نے سات ہزار ڈالر کے بدلے میں اپنا گردہ فروح کر دیا یہ شخص اپنی شناخ واضح نہیں کرنا چاہتا لیکن اس نے ہمیں اس کاروبار کے تاریخ پہلوں سے آگاہ کر آیا میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے ایک فارم ہاؤس میں لے جایا گیا اندر ایک بڑا آپریشن تھیٹر تھا جس خاتون نے میرا گردہ خریدا تھا وہ بھی وہیں موجود تھی میں سہما ہوا تھا لیکن ڈاکٹروں نے مجھے سلا دیا جب میں اٹھا تو میرا گردہ نکالا جا چکا تھا اس خاتون کو زندگی چاہیے تھی اور مجھے پیسے لیہائی چینگ کو بھی زندگی چاہیے لیکن وہ قانونی طور پر اتیا کی گئی کڈنی ہی قبول کریں گے فی الحال ایک ہفتے میں تین بار ان کا ڈائیلیسز ہوتا ہے اور بہت سارے مریضوں کی طرح ان کو بھی ڈر ہے کہ وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونے سے پہلے ہی اس دنیا کو الودا نہ کہہ دیں بہت سارے مجھے